ہدایت جو ایک عمومی لفظ ہے اس قنقرے دی میں گائیڈنز کہتا ہوں اور یہاں حضرت نے جائے ہدایت کی اخصان سے شروع کیا تو ہدایت فطرت کا مطلب ہے وہ ہدایت جو انسانی ساخت اور حیت سے مطالق ہے یعنی فطرت اس ساخت اور حیت سے بڑھ کے ایک چیز ہے لیکن یہ کہ عقل اور ہدایت کے کونٹیکسٹ میں سے آپ میں جب ہدایت کا تعلق ہم فطرت سے جوڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بنیادی ایک جو چیز آتی ہے انسٹنکٹس جب اللت ہیں اور جب اللتوں کے تعلق جسم سے ہے لیکن عقل کا جہاں تعلق ہے وہ ذہن کی ذہن کی حیت اور ساخت ذہن کا جو بنیادی سٹرکچر ہے اور اس میں بنیادی استعداد بھی آ جاتی ہے جس کو امام غضالی نے احطان علیہ نے یہ علوم میں غریضہ کا ہے یعنی استعداد ہے کیونکہ غریضہ جو ہے عمو بنہ شائرہ وغیرہ اس لفظ سے پرہز کرتے تھے کیونکہ یہ ایک فلسفیانہ استلاح بھی ہے جس کا یونانی استلاح کے ترجمہ ہے بیسکلی غریضہ اور اس کی جو یونانی خاص طور پر ارستو کے فلسفے میں جو اس کی معانی ہیں وہ شریعت سے متصادم ہیں انواروں لیکن امام غضالی نے غریضہ استعمال کیا یعنی لغوی معانی میں استعداد بنیاد استعداد تو یہ فطرت کا تعلق انسان کی ذہنی استعداد سے اور ذہن کی جو استعداد ہے اس کے دو پہلوں ایک جو ہے وہ مواد یعنی کانٹنٹ سے اس کا تعلق ہے دوسری کا تعلق جا ہے حید سے تو یہ دونوں طرح کی استعداد جو ہے وہ ادایت فطرت سے آتی ہے اور یہ استعداد جو ہے جب انسان بالکل وہ ہر انسان میں موجود ہے بچے یعنی جو سلیم الجسم پیدا ہوئے ان میں موجود ہے اور جب وہ بڑا ہوتا ہے بچہ اور اس کے حواس جو ہیں انٹریکٹ کرتے ہیں تعامل کرتے ہیں اپنے محول سے تو یہ جو بالکل وہ یہ پوٹینشل جو ہے وہ بالفعل بن جاتا ہے یعنی ایکچوالیٹی بن جاتا ہے تو یہ استعداد جو ہے چاہے وہ مواد اخذ کرنے کی استعداد ہو یا حیت اس مواد کو حیت دینے اور صورت دینے کی استعداد ہو وہ جو ہے ایکچوالیٹی یا بالفعل استعداد میں تبدیل ہو جاتی ہے تو یہ استعداد جو ہے ہدایت اللہ نے ہر انسان کو دی ہے اس کو فطری ہدایت کیونکہ اللہ تعالیٰ یعنی عموماً جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہدایت دیتا ہے اپنی مخلوق اس کو دو ہدایت کو دو یعنی کئی تقاسیم تقاسیم لفظ صحیح ہے کہ نہیں کئی قسمیں ہیں لفظ جو میں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں وہ تقاسیم ہی ہے کیونکہ قسموں سے وہ مطلب آدھانی ہوتا کیونکہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کلاسفکیشن ہدایت کی کئی پہلو سے کلاسفکیشن ہم کر سکتے ہیں لیکن ایک جو کلاسفکیشن یا تقسیم ہے وہ ہے ازاکہ کونی ہدایت ہے دوسری اس کی شائع ہدایت ہے تو کونی ہدایت جو ہے اس کے کونی عوامر سے آئے اس کو ہم کاؤزمی کلوز کہتے ہیں اور جن کو آپ علوم اقلیہ کہتے ہیں وہ اسی سے یہ ڈیل کرتے ہیں اللہ کے جو کونی عوامر ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ پاک شرعی عوامر ہیں یا اس کے legislative commands ہیں وہ وہی کے ذریعے میں وہ کتابوں میں آئے اور قرآن مجید تو اس لئے کہ قرآن مجید جو ایک کتاب حدایت لیکن یہ کہ کون بھی کتاب حدایت ہے لیکن یہ کہ آپ کونی ہدایت کو سمجھ نہیں سکتے شرعی ہدایت کی چھتری اور زل کے بغیر کیونکہ کونی ہدایت محض اپنے عقل کی بنیاد پر سمجھنی کوش کریں گے تو آپ کا نفس جو ہے اس میں بلا بس ہو جائے گا تو اس لئے مطلب یہ کہ استعداد تو کافر کو بھی ہے اس کو بھی آپ عقل کہتے ہیں اور مسلمان کو بھی ہے جو عقل نور نبوبہ سے منور نہ ہو وہ عقل جو ہے وہ شیطانی عقل ہے بنیادی طور پر اللہ ماشاءاللہ اللہ من رحمہ ربی تو یہ یہ ایک بنیادی بات ہے اور اس کونی ہدایت کے اندر نیچے جو ہے فطری ہدایت آتی ہے پہلی جو فطری ہدایت تو آپ نے جو یہاں تقسیم کی ہے وہ ہدایت کی کاقسام کی تو اس میں پہلی جو ہیں وہ جو شروع میں دی ہیں وہ ساری کونی ہیں اور آخری جو قرآن مجید ہے جس کو فرمایا وہ شریع ہدایت اچھا جی تو تو فطری ہدایت دوسری پر آتے ہیں دوسری ہدایت کی قسم فرمائی ہدایت حواس ہدایت حواس جو ہے پہلی میں جو ہے استعداد ہے اور ہدایت حواس جو ہے پھر یہ استعداد سے پڑھ کے ایکٹیو فعال فعال مر جائے اس استعداد کے بغیر جو حواس سے ہمیں اطلاعات ملتی ہیں ان کا کوئی حاصل نہیں ہوگا یعنی اگر وہ بنیادی زینی استعداد نہ ہو اطلاعات کو حاصل کرنے کی لیکن حواس کے بغیر جو ہے وہ استعداد بالکل بلکو با رہے گی حواس جو ہے اطلاعات فرام کرتے ہیں استعداد کو یہ استعداد جو استعمال کرتی ہے لیتی ہے اور اس استعداد کے دو پہلو ہم نے پہلے بتا دی ہے ایک وہ پہلو ہے جو مواس سے دیل کرتا ہے دوسرا وہ ہے جو حیث سے دیل کرتا ہے تو یہ ہدایت ہے حواس ہے حواس جو ہے وہ حواس خمسہ اس میں بابا کابلو اچھٹی حصوی کہتے ہیں لیکن حواس خمسہ ہمارے مسلمان مسلمانوں کے جو علوم میں حواس خمسہ جو علم حاصل ہوتا ہے اس کا علم ضروری کہتا ہے صرف حواس خمسہ سے حاصل نہیں ہوتا جیسے کہ مفرم دیکھ آٹیفل سمیہ میں ہے کس شک جو ہے پرائم ری ہمارے ہیں یقین پرائم ری اچھا حواس خمسہ یہ دوسرے ہو گیا اور تیسرا ہدایت اعقل تو ہدایت اعقل جو ہے جو فطری ہدایت کے اندر بھی آگئی تھی لیکن وہ بالکل یہاں جو ہے وہ الفیل اور اقل کے کئی معنی ان میں ایک تو اس کو کہتے ہیں اقل سے ہماری مراد ہوتی ہے جس کو انگریزی میں انڈرسٹیننگ کہتے ہیں وہ انڈرسٹیننگ بنیادی طور پر حواس اور فطرت اہدایت کے درمیان انٹریکشن کا کام کرتی ہے اسے بنیادی سمجھ جو ہے متعین ہوتی ہے اس کے بعد اقل کا مطلب جو ہے استنتاج کی قوت انفرنچ شو خواب اس میں انڈکشن کی پاول بھی آگئی دیڈکشن کی یعنی استفراج کی بھی استقرار کی بھی اور بھی بہت ایک بنیادی ہے استنتاج اور استنتاج سے مطلب یہ ہے کہ منطق جو ہے اس کے سوری توانین وضع کرنے کی کوشش کرتی ہے یا مدون کرنے کی کوشش کرتی ہے اسی استنتاج کی قوت کی اور یہ انفرنچل پاول جو ہے معلوم سے نامعلوم معلوم سے نامعلوم کی طرف مطلب اخص کرنے کے کام آتی ہے یعنی معلوم کا ضائع سے نامعلوم کا ضائع کی اس طرح یہ کہ میں معلوم ہے کہ مثلا یہ تو یہ نہیں کیونکہ یہ مثال بدی ہی مثالیں دیتے ہیں اس لئے کہ اس میں استنتاج کی قوت تو استعمال ہو رہی ہے لیکن اتنے جلدی کیونکہ اتنا آسان ہے اس جلدی ہو جاتی ہے کہ لگتا ہی نہیں ہے میں نے استنتاج کیا لیکن یہ کہ جبکہ یہ معاملات کمپلیکس ہو جاتے ہیں تو پھر استنتاج کے قوت جو ہے وہ اس کا ایکسپلیسٹ یا یعنی واضح طور پر اظہار ہوتا ہے مثلا یہ کہ اگر آپ کے پاس علم ہے کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں ہے یہ بھی آپ کو علم ہے کہ یہ دوسرے کے جو کراچی پاکستان میں یہ دو معلومات آپ کو معلوم ہیں تو اس کی گریات پہ آپ تیسری چیز اخصص کر دیتے ہیں اس استنتاجی قوت پر استعمال کر دیتے ہیں کراچی جنوبی ایشیا میں اس کا مطلب اس کو کہتے ہیں انفرنس یہ انفرنس جو ہے ڈیڈاکٹیو ہے اس لئے بدی ہی معلوم ہوتا ہے خاص طور پر سمپل سادہ صورتوں میں لیکن انفرنس انڈکٹیو بھی ہوتا ہے جس کو اس تقرا کہتے ہیں ہمارے ہم اور بھی دوسری یعنی اڈکٹیو بھی ہوتا ہے بغیر بغیر اور تیسری جو عقل کی فنکشن ہے دو گیاں کی ہے ایک انڈسینڈنگ ہوگا ہے دوسری انڈکٹیو تیسر ہوئے تصورات یہ جس کو انگریج دبا میں آئیڈیاز کہتے ہیں تصورات کو تو کونسپ بھی کہ سکتے ہیں کونسپ کے تعلق انڈسینڈنگ سے لیکن آئیڈیاز کے تعلق عقل سے مثلا یہ دیکھیں خدا کا تصور آخرت کا تصور روح کا تصور کانا کی ابتدا کا تصور یہ تصورات کہاں سے آئے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جس جس بنیاد پر عقل جو ہے ان تصور عقل ہے ان تصورات کو بناتی ہے کیونکہ وہ اس کی کئی وجہات ہو سکتے ہیں لیکن ایک وجہ جو کان نے کہی ہوئی ہے لیکن انسان عقل میں یہ اور عرشت نے بھی کہیے عقل میں یہ فطری لانگنگ یا فطری لانگنگ کو تمہیں کہا کہتے ہیں فطری خواہش ہے خواہش تو صحیح لفظ نہیں ہے لیکن لانگنگ فطری خواہش ہے کہ وہ جس پر نہ رکے کل کا علم حاصل کرے لیکن کل کا علم ہمیشہ اس کی غصت سے باہر رہتا ہے کیونکہ وہ چون بھی ایک سٹیپ آگے بڑھتی ہے تو وہ کل کی طرف بڑھتی ہے تو وہ کل جز ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے آگے بھی جہاں اور ہے یعنی عقل اپنی فطرت کے اعتبار سے جو ہے all encompassing in the sense that it wants to know everything but that's its instinct but in reality it can't know everything اور اسی سے مطلب ہدایت کی ضرورت دوسری قسم کی ہدایت کی ضرورت ہدایت کی دوسری قسم کی ہدایت کی ضرورت جو ہے وہ مترشہ ہوتی ہے اور وہ ہے ہدایت شریعت جس کم نے کہا یہ ہدایت ہے وہی اور قرآن جو ہے اس کی آخری فائنل شکل ہے تو یوں عقل اور ناقل اور قرآن اور عقل کے درمان جو تعلق ہے اور جو ہدایت کی کونی کسمیں شریعت کسم کے درمان جو تعلق ہے وہ واضح ہو گیا یعنی کم اس کم بنیادی اس کی ایک سوش ملک ہے یہاں رو رکھتے ہیں انشاءاللہ اس کا جاری رکھیں اسلام علیکم